Hey guys, اسلام علیکم, میں ہوں Alina, welcome and welcome back to my channel, I hope you all are doing great تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سمپل بہت ہی افورڈیبل شارل روٹین شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ آپ کو under 500 روپیز میں مل جائے گی جس کو سب ہی افورڈ کر سکتے ہیں اور سب ہی اس کو بہت ایزی لی فالو کر سکتے ہیں کچھ بھی فینسی نہیں بتاؤں گی کوئی سکراب کوئی ماسک کچھ بھی نہیں زیادہ بتاؤں گی کیونکہ ہر کوئی ایسی جو روٹین ہوتی ہے اس کو فالو نہیں کر سکتا کچھ لوگ بیزی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے لیزی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اتنا کچھ کر نہیں سکتے لیکن اپنے لیے کرنا چاہیے تو اس کے لیے سمپل سے ہم تھری سٹیپس کریں گے فرس جو ہوگا وہ کلینز کرنا ہوگا سیکنڈ ایکسفولیشن اینڈ تھرڈ جو کہ وہ موسٹریزیشن تو فرسٹ آپ لوگوں کو کرنا ہے جی کلینز کلینز کے لیے آپ لوگوں نے سوپ یوز نہیں کرنا اس کے لیے شار جل یوز کرنی ہے بارڈی واش بہت ساری مارکٹ میں آویلیبل ہیں کیونکہ جو سوپس ہوتے ہیں وہ ہماری سکن کا جو نیچرل مویشٹر ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں جس سے ہماری سکن جو ہوتی ہے بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے بہت زیادہ آپ کو ریش ایرٹیشن بھی ہو سکتی ہے تو جب سکن کا جو نیچرل مویشٹر ہوتا ہے وہ چہدہ جاتا ہے تو آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائنس کی طرف بھی جاتی ہے تو میں جو یہاں پہ یوز کرتی ہوں وہ لکس کا بارڈی واش یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ جو دوسرا میرا فیوریٹ ہے وہ ڈاو کا ہے تو ان دونوں میں سے آپ لوگ کوئی سب یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو انڈر فائی ہنڈر روپیز میں ملے گا ان کی جو سینٹ ہے وہ بہت زیادہ ریفریشنگ ہے آپ لوگ دن بار بہت زیادہ ریفریشنگ فیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جی یہ آپ کی سکن کو بہت اچھے سے موسٹرائز کر دیتا ہے جس سے کہ آپ کی سکن جو ہوتی ہے وہ نیچرلی گلو کرتی ہے تو اگر آپ لوگ بڑی واش نہیں لے سکتے تو آپ لوگ سوپ لے سکتے ہیں سوپ جو میں یہاں پہ آپ کو ریکمنڈ کر رہی ہوں وہ دف کا کر رہی ہوں کیونکہ دف کا جو سوپ ہے اس میں وان فورت موسٹرائزنگ کریم یوز ہوئی ہوتی ہے تو جس سے آپ کی سکن جو ہوتی ہے وہ ایکسرا ڈرائنس کی طرف نہیں جاتی تو آپ کی سکن جو ہوتی ہے وہ موسٹرائز رہتی ہے تو دف کا جو اریجنل سوپ آتا ہے آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں بیٹر یہ ہے کہ آپ لوگ بڑی واش لیں کیونکہ بڑی واش کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ریفریشنگ ہوتی ہے آپ کو بیٹ سمیل کا بلکل بھی ایشو نہیں ہوتا اور آپ لوگ دن بار بہت زیادہ ریفریشنگ بھی فیل کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ باڈی واش میں کچھ ایسے انگریڈینٹ یوز ہوتے ہیں جسے کہ آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ ہائیڈریٹ اینڈ موسٹرائز رہتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے جو چیز پر انویس کرنا ہے وہ ہے ایکسفولیٹنگ گلافز اگر آپ لوگ ایکسفولیٹنگ گلافز نہیں لے سکتے تو سمپلی لوفا لے سکتے ہیں لوفا آپ کو 100 سے 150 تک مل جاتا ہے تو جو ایکسفولیٹنگ گلافز ہوتی ہیں جو میرے پاس ہے جو میں یوز کر رہی ہوں یہ مجھے 500 میں ملا تھا میں نے دراز سے اس کو آرڈر کیا تھا تو یہ کافی اچھا ہے ایکسفولیٹنگ گلافز مجھے لوفا سے زیادہ اچھا لگا ہے کیونکہ میری سکن کی بہت اچھے سے ایکسفولییشن ہو جاتی ہے مجھے سیپرٹی کوئی بھی ایکسفولیٹر نہیں لینا بڑتا کوئی سکراب نہیں یوز کرنا بڑتا تو سمپلی اس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن پر جتنی بھی ڈرٹ ایمپیورٹیز ہوتی ہیں بلکل ریموو ہو جاتی ہیں اور آپ کی سکن جو ہوتی ہے وہ نیچرلی گلو کرتی ہے میں پرسنلی ایکسفولیٹنگ گلافز کو یوز کرنا اس لیے انجائے کر رہی ہوں کیونکہ میں مجھے بھی اس طرح کا بندہ نہیں ہو کیونکہ الگ سے سکراب یوز کروں مجھے بہت زیادہ ٹائم بھی لینا نہیں اچھا لگتا اور دوسرا میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تو یہ اس لیے مجھے بہت زیادہ کنونینٹ لگتا ہے اپنے لیے ایزی لگتا ہے تو سمپلی اس سے اپنی باڈی کو واش کریں اور اس کے بعد اس کے سکاہ لیں اور پھر سے اس کو یوز کریں تو آپ لوگوں کا کئی مند تک یہ ایزی لیے چال جاتا ہے تو سمپلی میں اس کے اوپر باڈی واش کو ڈال کے اور اس کے ساتھ اپنی باڈی کو بہت اچھے دیلی میں تو واش کر لیتی ہوں ہلکی سی اس کے ساتھ ریڈنیس ہو جاتی ہے تو وہ بلکل ٹیمپریری ہوتی ہے اس کے بعد وہ بلکل ریمو ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر بعد تو اس کے بعد ہماری باڈی جو ہوگی وہ کلینز بھی ہوگی ایکسفولییٹ بھی ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگ نے اپنی باڈی کو موشریز کرنا نہیں بولنا کیونکہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اچھی رہے ینگ لگے بہت ہر ٹائم تک اس پر گلو رہے تو آپ نے موشریز کرنا نہیں بولنا موشریزیشن کے سٹیپ کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا تو میں جو یوز کرتی ہوں وہ ڈبکا یوز کرتی ہوں باڈی کریم یہ سکن کو بہت اچھے سے نارش کر دیتی ہے دوسری اس کی اچھی بات یہ ہے بلکل لائٹ ویٹ ہے تو آپ کی سکن میں فوراں سے جو ابزورب ہو جاتی ہے تو جیسے ہی آپ لوگوں نے اپنا شار لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی گیلی گیلی جو دیم باڈی ہوتی ہے اس پہ موشریزر کو اپلائی کیا کریں اسے جو موشریزر ہوتا ہے آپ کی سکن میں بہت دیر تک سٹے کرتا ہے آپ کی سکن جو موشریز موشریزر کو اپنے اندر لاک کر لیتی ہے تو اس لیے میں فوراں سے اپنی اس باڈی کو موشریز کر لیتی ہوں مجھے دو اور نیویا کی یہ پروڈکٹ اس لیے فساندیں ایک تو افورڈیبل ہیں اور دوسرا ہر جگہ سے بہت ایسی لی مل جاتے ہیں تو یہ جو یہ بھی آپ کو فائیو ٹو سکس ہنڈرڈ میں مل جائے گی مطلب فائیو ہنڈرڈ نارمالی مل جائے گی تو کافی اچھی ہے بہت زیادہ کریمی ہے آپ کی سکن کو اتنے اچھے سے موشریز کر دیتی ہے آپ کی سکن پر ایک جو ہیلڈی گلو ہوتا ہے اس کو پروائیڈ کرتی ہے تو مجھے پرسنلی یہ کریم اسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں یہاں پہ میں جسٹ آپ سے اپنی شار روٹین شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت منیمال سی ہے اور بہت اچھی ہے میری ہمیشہ سے مطلب کے کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف وہی چیزیں شیئر کروں جو کہ آپ لوگوں کے لئے ایزی ہوں جنہیں آپ لوگوں کے لئے فالو کرنا ایزی ہو جو میں ہوجی یوز کرتی ہوں اس کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کی ہیلپ ہو جائے اور آپ لوگ بھی یوز کرو اور آپ لوگ بھی آپی کو یاد کرو تو ہمارا جی موسیرائزیشن کا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا لیکن ایک اور موسٹ امپورٹن سٹیپ ہے جس کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ دن بار آپ لوگ اچھا سمیل کرو آپ کی بارڈی میں سے بلکل بھی سمیل نہ آئے تو آپ لوگ انہیں ڈیوڈرینٹ یوز کرنا ہے nowadays میں یوز کر رہی ہوں یا پھر ڈاوکا یوز کر لیتی ہوں ڈاوکا میں بہت کم یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ سکن کو موسٹرائز کر دیتا ہے تو اس لیے مجھے اس کی ضرورت ونٹر میں بڑھتی ہے کیونکہ ونٹر میں سکن جو ہوتی ہے بہت زیادہ ڈرائی ہو چکی ہوتی ہے تو گرمیوں میں جو یوز کر رہی ہوں یہ دوسرا ہے ڈیوڈرینٹ جو کہ میں نے خود گھر پر بنایا ہویا ہے اس کی میں ڈیٹیل ویڈیو بھی اپنے چینل پر ڈالی تھی یہ مجھے اس کی اچھا لگتا ہے کہ اس کو یوز کرنے سے میری انڈر آم کی جو ڈارکنس تھی وہ بھی بلکل چلے گی ہے اور اس کے علاوہ جی یہ ڈارکنس کو آنے سے بھی روکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بیڈ سمیل کا بلکل ایشو نہیں ہوتا اس کو آپ کی باڈی کیئر میں لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی انڈر آم سمیل کریں گے تو سمجھ رہیں کہ آپ کا جو اپنی پریشن بہت برا جاتا ہے اور آپ لوگ بلکل بھی کلین فیل نہیں کرتے تو وہ ڈیوڈرینٹ مست ہے اس کو یوز کریں تو جی تھی نا یہ منیمل سی بہت ہی سمپل سی ذرا بھی گی کے نہیں تو جنہوں نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی کہ آپ لوگ گر میں ڈیوڈرینٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ نے وہ لازمی ویڈیو دیکھنی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ہلپ آؤٹ کرنے والی ہے تو یہ تھی جی سمپل سی شاہر روٹین جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے جتنا میرے سے سمپل ہو سکا میں نے اس کو سمپل کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دی ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو ذرا بھی ہلپ فو لاؤ ویڈیو کو ایک لائک اور سبسکرائب لازمی کر کے جائیے اور ملتی ہوں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھئے جی اپنا دیر خیال اللہ فیز